کیا سود کی رقم سے قرض کی ادائیگی درست ہے؟ سود کی رقم سے قرض کی ادائیگی جو انٹریشٹ کا پیسہ ملتا ہے دیکھیں سود کی جو رقم ہے اس کا مصرف کیا ہے؟ کہاں اس کو خرص کیا ہے؟ تو پہلا مصرف تو یہ ہے کہ جہاں سے سود کی رقم ہو جس نے دیا ہو وہ اسی کو لوٹا دی جائے اس کا جو مالک ہے اس کو لوٹا دی جائے لیکن اب یہ دیکھیں جو بینکوں کے اندر پیسے جمع ہیں اگر اس کو لوٹا دیا جائے تو اس کے اندر نقصان ہوتا ہے نقصان یہ ہے کہ وہ پیسے کسی اور چیز میں استعمال ہو جاتے ہیں وہ پوری ایک لمبی ہسٹری ہے تو اس وجہ سے اس کو لے لیا جائے وہ کہاں فرماتے ہیں کہ اس کو لے لیا جائے پھر لینے کے بعد اس کو ایسے انسان کو جو صاحب نساب نہ ہو جس پر زکاة واجب نہ ہو اس کو آپ دے دے بغیر نیت سواب کے سواب کی نیت بھی اس میں نہ ہونا چاہیے اور وہ انسان مسلمان بھی ہونا ضروری نہیں ہے کسی کو بھی آپ دے سکتے ہیں جو بھی غریب ہے جو اس کا مستحق ہے آپ اسے بغیر نیت سواب کے دینے ہیں اس سے قرض دینا یہ درست نہیں ہے اس لیے کہ پھر اس سے نفع اٹھانا ہو جائے گا آپ نے قرض دیا تو آپ نے اس سے نفع اٹھایا تو سود سے کسی طرح کا نفع اٹھانا اپنی ذات کے لیے درست نہیں ہے